السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت شیخ سلطان صلاح الدین رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور آج ہم اس مزار شریف پر آ کر یہ سیکھیں گے کہ مزار شریف پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے اور اس پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے اکثر اسلامی بھائیوں کی کمنٹ آتی ہے کہ مزار شریف پر فاتحہ کا طریقہ بتائیں اور اس پر کس طرح سے حاضری دینی چاہیے مزار شریف پر کیسے حاضری دی جاتی ہے اور کس طرح سے وہاں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہم اندر چلتے ہیں انشاءاللہ اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے گی اور وہاں پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے سب سے پہلے جب ہم مزار شریف میں داخل ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مزار شریف قبر انور سے تھوڑی دوری پر کھڑے ہو بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا کہ بلکل چپٹ کے کھڑے ہوتے ہیں قبر شریف سے مزار شریف پر جو صاحبی قبر ہیں آرام فرما ہے ان سے تھوڑی دوری پر کھڑے ہو اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا کہ وہ سجدے کی طرح جھک جاتی ہیں تو سجدے کی طرح نہ جھکیں بلکہ تھوڑی دوری پر کھڑے ہو کر اور یہی پر بیٹھ کر فاتحہ شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستغین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لطردن الجحیم ثم لطردن ها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النظیم اس کے بعد تین مرتبہ قلو واللہ شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو میرے پیارے محترم جب ہم عداد شریف پر حاضر ہوں تو جو بھی ہمارے یاد ہیں الحمد شریف یاد ہو یا کوئی بھی صورت ہمارے یاد ہو اس کو پڑھ کے بھی ہم احسال سواف کر سکتے ہیں ہماری فاتحہ ہو جائے گی یہی پڑھنا جو ہمارے یاد ہو الحمد شریف یاد ہو یا جو بھی صورت ہمارے قرآن پاک کی یاد ہو اس کی تلاوت کر کے بھی ہم جو ہے احسال سواف کریں تو بھی ہماری فاتحہ ہو جائے گی احسال سواف ہو جائے گا ہم جو بھی کچھ ہمارے یاد ہو وہ ہم نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم میں جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی اس میں جو غلطیاں ہوئی ہو اپنے رحم کرم سے معاف فرما اس کا سوا پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام تابعین تب تابعین قائمہ مشتہدین اہل بیت اتحار ازواج متحرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام بزرگان دین اولیاء اکرام شہد اکرام بالخصوص شہیدان کربلا امان حسین عدی اللہ تعالی اور آپ کے جانے سران محبین متقدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس کے بعد تمام پیروں کے پیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما والیہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ محین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس کے بعد ہمارے جس کا نام یاد ہو ہمارے عزیز و اقرباہ ہیں ہمارے دوست و حباب ہیں ہمارے یار رشتدار ہیں جس کا بھی نام یاد ہو اس کا نام لیں اس کے بعد جیسے ہم مزا شریف پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں حضرت شیخ سلطان صلاح الدین رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو آخر میں بالخصوص حضرت کا نام لیں کہ پربردگار عالم میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا سواب بالخصوص حضرت شیخ سلطان صلاح الدین رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قیام و دائم فرما حضرت کے صدقے ہماری پریشانی کو دور فرما دعا اللہ سے ہی مانگنی ہے لیکن صدقہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ کے ولی کا دینا ہے سمجھے ہم یہی کہنا پربردگار عالم ہماری دعا کو پربردگار عالم حضرت کے صدقے میں ہماری پریشانی کو دور فرما ہماری مصیبت کو دور فرما ہمیں حرافات و بلائیہ سے محفوظ فرما ہم تیرے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں یارب العالمین ہماری مصیبتوں کو دور فرما یہ ہمارا کوئی کام ہے تو پربردگار عالم ہمارا وہ کام حضرت کے صدقے میں اس کو پورا فرما ہماری پریشانی ہماری مصیبت جو بھی ہے وہ حضرت کا واسطہ دے کر ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں آخر میں پھر یہ کہیں کہ پربردگار عالم حضرت کے صدقے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تبارک و تعالی علا خیر اغرقی محمد و علیہ و صحابہ مغین برحمتی کے آرحم و رحمین تو پیارے محترم یہ تھا مدار شریف پر حاضری کا طریقہ اور وہاں پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا تاکہ وہ سجدے کی طرح جھک جاتے ہیں سمجھے اس طرح نہ جھکیں بلکہ اندر داخل ہونے کے بعد میں اور تھوڑی دوری پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں پربردگار عالم ہم سب کے دلوں میں اعلی اکرام کی محبت پیدا فرمائے ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ